موسیقی تو ساتھیو آج جو ہم ناٹک پڑھنے والے ہیں اس کے پاتر ہی آپ کو بتائیں گے زیادہ گہرائی سے نہیں پڑھنے والے ناٹک جے والا کیونکہ اس میں زیادہ پوچھا بھی نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھیو کیونکہ ناٹک کی درشتی کون سے جن مزے کا ناک جگہ زیادہ سفر ناٹک نہیں ہے حالانکہ انہوں نے سا شبیس اسوی میں پرکاشت ہوا مانا جاتا ہے کہ سجن ناٹک کی بھانتی جو سجن ناٹک جو ہے پرسات کا پہلا ناٹک مانا جاتا ہے اس کی کتھا جو ہے اس کی طرح ہی ہے جن مزے کا ناک جگہ کی کتھا سجن ناٹک کی طرح ہی مہا بھارت سے لے گئی ہے کچھ کتھا کچھ کتھا جو ہے وہ اتحاسک بھی مانی جاتی ہے ٹھیک ہے ساتھیو اس میں جو مکہ پاتر ہے وہ ہے جن مزے اور جو نائکہ ہے وہ تکشک کوئی راجہ ہے اس کی پتری مانی مالا نائکہ ہے ٹھیک ہے انت میں دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے ناٹک کے انت میں دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھیو جو کتھا ہے وہ اس پرکار سے ہے کہ جن مزے کے پتا پرکشت کیا ہے نام پتا کا پرکشت اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے ناغوں کے دوارہ اور ٹھیک ہے اور پھر ہتیا ہونے کے بعد جو پرن کرتا ہے جن مزے کہ میں ناغوں کا بیناش کر دوں گا بیرود کرتا ہے اور پرتیشود لینے کا نیرنے لیتا ہے ساتھیوں جو اگلا ناٹک ہے اس کا نام ہے کامنا اور کامنا ناٹک جو پرکاشی تو ہوتا 1927 اسوئی میں یہ بھی سفل ناٹک نہیں ہے لیکن اس کے پاتروں کو بتا دیتا ہوں کہ منوبکار کے ادھار پر لکھا ہے تو بھابناوں کے ادھار پر اس ناٹک کے پاتروں کو رکھا گیا ہے جیسے کامنا، لیلا، لالسا، ونود، ونود کے بعد بیویک اور سنتوش ساتھیوں جے چھے پاتر مکھیں مانے جاتے ہیں اس ناٹک میں سمدر ٹٹ کے سمدر کے کنارے پر فولوں کا ایک دویپ ہیں اور بہاں پر جے پاتر ہیں اور بھابناوں سے بھرا ناٹک ہے بھابناوں کے ادھار پر اس ناٹک کے پاتروں کا نام رکھا ہے تو اگر آپ کتھا پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں دیش سے جوک آتا ہے بیلاس بیلاس جوک آتا ہے لیلا کامنا کے پریجتنے سے بینود سے بیہا کرتی ہے کامنا بیلاس کو چاہتی ہے پر بیہا نہیں کر پاتی ہے بیلاس کے ساتھ بیلاس کا بیوا ہوتا ہے سارے دویپ میں سورن اور مدیرہ بیلاستہ کا پردھانے ہو جاتا ہے بیویک سب کو سابدان کرتا ہے کوئی نہیں سنتا ہے سنتوش سورن لولوپ بیلاس پریے سبہتہ پر بیانگے کرتا ہے ایک دن بھوک پاتا ہے سارا نگر دوست ہو جاتا ہے انت میں کامنا سنتوش کو ہی پکڑتی ہے مطلب ہاتھ پکڑتی ہے سنتوش کا ہی سہانہ لیتی ہے اس کی ساتھ سادھی کرنی پڑتی ہے تو جی منو بکار کے ادھار پر لکھا گیا ناٹک ہے زیادہ سوفل تو نہیں ہے پھر بھی اس کے پاتروں کے بارے پوچھا جا سکتا ہے ساتھیوں پاتروں کو جروڑ لکھ لیجئے گا ساتھیوں اگلا ناٹک جو مانا گیا ہے ہمارا آگے ساتھیوں ایمپورٹنٹ ہے یہ 1928 اسوی میں آیا تھا ناٹک بہت ایمپورٹنٹ ہے پانچ انکوں میں بیوازیت ناٹک ہے پانچ انک ہیں اور مانا جاتا ہے پرساد جی نے اس ناٹک کو لکھتے سامنے جو ناٹک پذتی اپنائی ہے وہ بلیم شیئکسپیر کی ناٹک پذتی ہے تو اس کے پاتروں کے بارے میں ساتھیوں پڑھ لیتے ہیں اور کیا کتھا بستو ہے ساتھیوں گپت سمراجیوں میں سکند گپت کے اوپر لکھا گیا ناٹک ہے اور کمار گپت کا پتر ہے اس کے بارے میں اڑا سا سنگ شیپ میں پڑھیں گے کیونکہ ناٹک بہت بڑا ہے اور ارجنیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ اگر ناٹک بیچ میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا شروع سے پڑھتے ہیں بلکل سنگ شیپ میں سمجھانے کا پرجتن کروں گا جو چیزیں زیادہ ایمپورنٹ ہیں بہت بتانے والا ہوں تو ساتھیوں اس کا پرکاشن ورش اور اس کے کتنے انک ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ساتھیوں تو بتا دیتا ہوں کیونکہ کمار گپت ایک بہت بلاسی قسم کا انسان ہے اور اس کی چھوٹی رانی ہے انانت دیوی ہے اور اس کے پرباب میں ہی کمار گپت سب سے ادھک ہیں اور جو انانت دیوی کا پتر ہے اس کا نام ہے پورو گپت ٹھیک ہے ساتھی جو بھی آپ جاد رکھئے گا اور ایک اور بات بتا دیتا ہوں کی بڑی رانی جو کمار گپت کی جو بڑی رانی ہے اس کا نام کیا ہے دیو کی تو وہ اسہائی قسم کی ہے جہاں پہ لکھا ہے اسہائی اسہائی ہوتا ہے کہ جو چھوٹی رانی ہے نا انانت دیوی اس کے پرباب میں کمار گپت زیادہ ہے لیکن دیو کی کے پرباب میں کمار گپت کچھ بھی نہیں ہے مطلب اس کا کہنا بھی نہیں مانتا ہے کمار گپت ٹھیک ہے تو دیو کی ایک پرکار کی اسہائی عورت جہاں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں حالانکہ دیو کی کا جو پتر ہے سکند گپت تو وہ راج سنگھاسن کو سنبھالنے میں زیادہ جوگیا ہے ٹھیک ہے جی بھی آپ زیادہ رکھئے گا لیکن پورو گپت اور جوگیا ہے جو کی پہلی پتنی کا جب چھوٹی رانی کا معاف کرے گا چھوٹی رانی کا پہلی پتنی کا نہیں چھوٹی رانی کا پتر ہے پورو گپت کمار گپت ٹھیک ہے اور ساتھیوں آگے پڑھتے ہیں تو بہت گھما پھرا کر جہاں پر ناٹک ہے لیکن کثہ کو چھوٹا جب کرا جاتا ہے تو ساتھیوں پڑھنے کا مجھے نہیں آتا ہے ناٹک پڑھئے گا زیادہ سامنے میں آئے گا تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیچ بیچ میں کثہ بتانے والا ہوں پاتروں کے بارے میں زیادہ بتاؤں گا انت دیبی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے پتر کو پورا کا پورا راجے مل جائے اس لئے وہ جو کمار گپت کا شاشن ہے راجہ جہاں کا ہے کمار گپت گپت سمراجے میں وہ کچکر کرتی ہے کچکر چالے چلتی ہے کوٹ نیتی کرتی ہے کہ میرے پتر کو کسی پرکار سے راجے سنگھ حسن مل جائے لیکن جو کمار گپت کے منتری گھن ہیں جیسے پرثوی سین مہا دھنڈرنائک پرتیہاری بغیرہ مہا پرتیہاری جو سب بدرو نہیں چاہتے ہیں کہ انترک بدرو ہو اس لئے وہ آتم ہاتھیا بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ساتھیوں تو کچکر کون کرتی ہے ان کے چھوٹی رانی کمار گپت کی لیکن اس کچکر میں ساتھ کون کون دیتا ہے بٹارک دیتا ہے انت دیوی کا ساتھ اور پرپنچ بودھی جو کہ بودھ دھرم کا انیائی ہے وہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اترک تو ایک اور کہانی چلتی ہے کہ انت دیوی دیوی کی نام کی جو عورت ہیں جو کسکند گپت کی پتنی اور کمار گپت کی بڑی رانی ہے اس کی ہتھیا بھی کروانا چاہتی ہے کون چھوٹی رانی انت دیوی ٹھیک ہے کمار گپت کے چھوٹی رانی انت دیوی دیوی کی ہتھیا کروانا چاہتی ہے اس کے لئے وہ شرب ناغ ٹھیک ہے جی بھی آپ جاد رکھیں شرب ناغ کے ناغ کے ایک انسان کو وہ تیار بھی کرتی ہے لیکن شرب ناغ کی جو پتنی ہے راما ٹھیک ہے وہ اس کا بیرود کرتی ہے کہ تم نے نہیں اس کو مارنا ہے اس پرکار سے کہانی ساتھیوں آگے چلتی ہے ٹھیک ہے جو جو important ہے بہوی میں بتانا چاہتا ہوں لیکن ایک اور بات بتا دیتا ہوں سکند گپت نے سہائتہ کی ہوتی ہے ابھی ایک کہانی ساتھیوں لیتا ہے ٹھیک ہے اپنی ماں سکند گپت اپنی ماں دیوکی کی رکشہ کرتا ہے کیونکہ آپ کو تمہیں پیچھے بتایا نا ابھی کہ انت دیوی وہ دیوکی کی ہتیاں کرنا چاہتی ہے اس لئے اس نے سرب ناغ کو appoint بھی کیا ہے سپاری بھی ایک قسم کی دی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے سکند گپت دیوکی کی رکشہ کرتا ہے اور اپنی ماں کو بہاں سے لے جاتا ہے اور سکند گپت جو ہے جو کی گپت ستم來زی کی راجزانی جینی ہے بہاں پر لے جاتا ہے اپنی ماں کو پھر اس کا راجیب ابھی شیخ بھی ہوتا ہے تو راجیب شیخ ہوتا ہے سکند گپت اور پھر کیا ہوتا ہے مالبہ سکند گپت سکند گپت کو مالب کا جو دھن کوویر خجانچی اس کو بولاوجاتا ہے مالبہ کے دھن کبیر جس کو ہم کھجانچی بولتے ہیں اس کی پتری بجیا سے پریم ہو جاتا ہے ایک پرکار کا اکرشن قائم ہو جاتا ہے سکند گپت کے حریدے میں کس کے لئے دھن کبیر مالوہ کا جو راجہ ہے اس کے کھجانچی کی پتری بجیا سے ٹھیک ہے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی بہت کہانی تو جہاں پر ہمیں ترکونی پریم دیکھنے کو ملتا ہے لیکن وہیں پر مالوہ مالوہ راجہ مالوہ کا جو راجہ ہے اس کی پتری دیو سینا بھی سکند گپت کو چاہنے لگتی ہے ٹھیک ہے تو ترکونی پریم ہمیں دیکھنے کو جہاں پر مل جاتا ہے تو آگے کیا لکھا گیا ہے کہ بجیا کو بشواش ہے کہ دیو سینا کے سامنے سکند ہمیں سبکار نہیں کرے گا اس کی پرتکریا سبروبہ بٹارک کو ورن کرتی ہے بٹارک جو کی شامل ہے کچکر میں ننت دیوی کے وہ بٹارک کو سبکار کر لیتی ہے بٹارک بہت شیطان قسم کا آدمی ہے جہاں پر دیو سینا کو گیاد ہوتا ہے کہ سکند بستت ہے بجائے کی اور کرشت ہے آتے وہیں اداس ہو جاتی ہیں کہ وہیں مجھے نہیں چاہتا ہے تو بجائے کو چاہتا ہے تو جب راجب شیخ ہو جاتا ہے سکند گپت کا تو اس کے پسچات انانت دیوی مکت ہو کر انہیں اہونوں سے مل جاتی ہے اہون ایک ساتھی و بیدیشی جاتی ہے اور انانت دیوی ابھی اس جاتی کے ساتھ مل جاتی ہے اور بیدروہ کر دیتی ہے گپت سمراجے کے بیرود اپنے پتر کو راجے سنگھ حاصن دلوانے کے لیے تو بٹارک اس کا ساتھ دیتا ہے بٹارک جو ہے ساتھ دیتا ہے کہ اس کا بو شروع سے ہی ساتھ دے رہا ہے اس کا ساتھیوں انہت دیوی کا ٹھیک اسی سمیں جد میں وہکوا کا باند کار دیتا ہے سکند گپت سینہ کے ساتھ بیہ جاتا ہے سمراجے کی شکتی شنبھین ہو جاتی ہے اور انت میں کیا لکھا گیا ہے کہ سکند گپت پونے سینہ کا سنگھٹن کرتا ہے پھر اب بٹارک اس کے ساتھ ہے بٹارک کا حریدے پرتبطن ہو گیا ہے پہلے وہ انت دیوی کے ساتھ میں تھا جو کچکر چلا رہی تھی اب وہ سکند گپت کے ساتھ ہے تو ویجیا ایک پاتر ہے سکند گپت کا پریم پونے پرابت کرنا چاہتی ہے لیکن بیفل ہو جانے پر آتماتیا کر لیتی ہے ویجیا کا رتن گرائم مل جاتا ہے اور اس سے سینہ زگانٹھر میں سویدہ ہوتی ہے جد ہوتا ہے ہون پرازیت ہوتے ہیں سکند گپت پورو کو ہی سارا راجے دے دیتا ہے انت میں دیکھ لو کہ سکند گپت ہی پورو گپت اپنے بھائی ستیلا بھائی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہی سب کچھ دے دیتا ہے تو سوائم آجیون کمار رہتا ہے کبارہ رہتا ہے نہ تو اس کو پیار ملتا ہے نہ اس کو سنگھ آسر ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے تو اسکند گپت کی کتھا جہاں پر آپ کے سامنے میں نے رکھی تو ساتھیوں اگلا جو ناٹک ان کا ہے چندر گپت جے بھی کافی سفل ناٹک ان کا مانا جاتا ہے بیچ بیچ میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری بتا دیں گے لیکن یہ ناٹک میں ساتھیوں پاتروں کی بھرمار ہے بہت زیادہ پاتر ہیں اس میں لیکن پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ چندر گپت کا جو پرکاشن ورش ہے ناٹک کا وہ 1931 میں ہوا اس کے چار انک ہیں اور اتحاسک جو پرشت بھومی ہیں اس میں دیکھئے کہ الکشیندر کا آکرمن ہے نند بنش کا ناش بتایا گیا ہے سیلوکس کا پروبہ بتایا گیا ہے چندر گپت کی پرتشتہ قائم ہو گئی جو بتایا گیا ہے اور مگد اور تکشیلہ نام کے دو کے اندر ہی اس ناٹک میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو پاتر ہیں وہ اس پرکار سے ہیں جیسے مگد میں نند بلاس کرتا ہے بھوگ بلاس کرتا ہے لیکن اس کے بیرودی تین ہیں جیسے کہ سکٹار ہو گیا چانکے ہو گیا چندر گپت ہو گیا اور جب شکھا کی شکھی کھیجی جاتی ہے مطلب چانکے جب جاتا ہے سہائیتہ مانگنے کے لئے نند کے سمراجے میں دھنانند کے پاس کی چندر گپت جو ہے وہ ابھی آکرمن کرنے والا ہے تو ہمیں کمر کس لینی چاہیے تو دھنانند جو ہے وہ شکھا کھچوا دیتا ہے اس کی چوٹی کھچوا دیتا ہے چانکے کی اور اپنے راجے سے اس کو باہر نکلوا دیتا ہے ساتھیو جے بھی آپ نے پڑا ہوگا تو اس لئے چانکے جو ہے پورے نند بنش کا ناش کرنے کی پرتیگیا کرتا ہے کہ میں تب تک اپنی چوٹی نہیں باندھوں گا جب تک جے پورا پورا سمراجے میں ناش نہیں کر دیتا ہوں اس کے اترکت ساتھیو ادھر پسچیم میں ملک پنجاب جیسے شہطر میں آفغان استانوری سائیڈ میں پسچیم میں سکندر کا آکرمن ہو جاتا ہے پربیتیشور جو کی اس وقت بھارت پسچیمی شہطر کا راجہ تھا پربیتیشور بھارت کے پسچیمی شہطر کا راجہ تو وہ سکندر کا سامنا کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ایک اور راجہ ہے تکشیلا کا آمبک وہ سکندر سے مل جاتا ہے پربیتیشور ہار جاتا ہے سکندر سے ٹھیک ہے اور سکندر اور پربیتیشور میں پربیتیشور میں سندھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تجھے ایک کہانی ہے تو سندھی میں کیا ہوتا ہے کہ پروتیشور کو بہت سارا نقصان جھیلنا پڑتا ہے تو ساتھیوں جو پاتر ہیں آپ کو بتائیتا ہے تکشیلہ جو اس وقت کا پیشو بیدیالی تھا بھارت کا بہت بڑا اس میں چندرگپت بہت سارے پاتروں کی ملاقات بتائی گئی ہے چندرگپت ہو گیا مالب راجکمار سنہرن جو بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سنہرن کہاں کا راجہ تھا مالبہ کا تھا گندار کا راجکمار امبک ہو گیا پھر راجکماری الکا بھی اس میں بتائی گئی ہے پھر چان کے اس میں پاتر ہے تو سابی کا پریچے جہیں پر ہوتا ہے اس کے اترکت الیکشندر ایک راجہ ہے اس کا آکرمن بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر چندرگپت کے نیترتب میں اس کا آکرمن کم کیا جاتا ہے پرتی شود رہی جاتا ہے چندرگپت کے مادیم سے الیکشندر سے یہ بھی ایک کتھا ہے تو ساتھیوں گندھار کی جو راجکماری ہے الکا ٹھیک ہے وہ اپنے بھائی کا برود کرتی ہیں امبی امبی کا برود کرتی ہیں امبی کا اور ٹھیک ہے ابھی وہ چان کے چندرگپت کے ساتھ ہیں اور سنہرن جو کہ مالبہ کا نریش ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے بیوہ ہوتا ہے اب چندرگپت کا جو بیقتیت بہت زیادہ نکھر آٹا ہے کیونکہ اس نے الیکشندر کو ہرائی ہوتا ہے تو مگد راجکماری مگد کی جو راجکماری ہے جس کا نام کلیانی ہے وہ ٹھیک ہے ساتھی کلیانی جاد رکھئے گا یہ دھرانند کی پتری ہے وہ گریک کماری کارن لیا ٹھیک ہے جب یہ آپ جاد رکھئے گا اور سندو دیش کی سورگی کسم مالوکیا تینوں کا اکرشن کا کیندر کون بنتا ہے چندرگپت بنتا ہے تینوں کی اور ہم کہہ سکتے ہیں تینوں ہی یہ لڑکیاں جو ہیں چندرگپت کی اور اکرشت ہیں آگے ساتھیوں پڑھتے ہیں چانکے چانکے کیا کرتا ہے آدھے مگد کو لوگ دے کر آدھے مگد آدھا مطلق مگد جو ہے جو لوگ ہیں مگد کے اس کو لوگ دیتا ہے پروتک کو اپنی اور کر لیتا ہے ٹھیک ہے بیدروہ کی تیاری پوری ہونے پر مگد نریش کی راجے سوا میں چانکے شکٹار چندرگپت پہنچتے ہیں نند کا ایک ماتر سہائک منتری راکشک راکشس ٹھیک ہے جہے جاد رکھے گا جہے سہائک منتری ہے جہے کس کا ہے نند کا دھنا نند کا تو چانکے کی کوٹ نتی اور نند کی مرکتہ کے کارن نند دوارہ پہلے ہی بندی بنا لیا گیا ہے اس سے پرجا میں اسنتوش ہے شکٹار نند کی ہتیا کرتا ہے پروتیشور کلیانی دوارہ مارا جاتا ہے ساتھ ہی وہیں آتم ہتیا کر لیتی ہے کون کلیانی راکشش جو کی ایک سہائک منتری ہے دھنا نند کا راکشش جو ہے دکشنا پت سے لوڑتے ہوئے چندرگپتوں مارنے کا کچکر رچتا ہے بیچاری مالوکہ جو کی چندرگپت کی پریمی کا ہے اس کچکر سے چندرگپت کی رکشہ کرتے ہوئے سویم آتم ہوتی دے دیتی ہے مر جاتی ہے سلوکس بھارت پر آکرمن کرتا ہے آمبک چندرگپت سے مل جاتا ہے سلوکس ہار جاتا ہے اس کی پتری سلوکس کی پتری کار نے لیا چندرگپت کا بیواہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور راکشش پردھان منترتب گرہن کرتا ہے اور چندرگپت جو چان کے بھن میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسے کہانی ہے ساتھیوں تو آپ نے جو پڑا بھی ہوگا جو ہم ہسٹری کی تیاری جب کرتے ہیں کسی ٹیٹک کی پرکشا کے لئے اس میں ہم الگ دیکھتے ہیں اس میں کچھ الگ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے پرساد جی کے دوارہ تو ایک شریشت رچنا ہے جس میں ناٹک میں 327 سیسا پورو سے لے کر 305 اس پی تک کی قطع اس میں بتائی گئی ہے 22 برشوں کا گھٹنا کرم جو ہے وہ شریشت دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے ساتھیو باقی کے باتیں آپ کو بتا دی میں نے کتنے پات رہے ہیں جو آپ سے میں نے شیئر کر دیئے تو یہ کتھا ہے ساتھیو انت میں چاند کے بن میں چلایا آتا ہے اور دھنانند کو ہرار کر اس کے ہاتھیہ کر کے جو چندرگپت ہے وہ مگد کا راجہ بنا دی جاتا ہے اور سیلوکس جو ہے بھارت پر آکرمن کرتا ہے آمبک جو راجہ ہے وہ چندرگپت اس کا ساتھ دیتا ہے لیکن سیلوکس ہا جاتا ہے اور اس کی پتری کار نے لیا کہ شادی چندرگپت سے ہوتی ہے تو ساتھیو دھروب سوامنی جو کی چندرگپت کا ایک بہت مہتفہ ناٹک ہے 1933 33 33 میں پرکاشت ہوا تھا ساتھیو لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ابھی ساتھیو آپ کو میں ہومبرک جے دے رہا ہوں چلو ہومبرک رہتے ہیں میں بتا ہی دیتا ہوں کہ دھروب سوامنی ناٹک کے تین آنکھ ہیں ٹھیک ہے ساتھیو نہیں تو میں آپ کو ہومبرک دینے والا تھا چلو آپ کو میں نے بتا دیا ابھی آپ ہومبرک مکت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو دھروب سوامنی ناٹک کے تین آنکھ ساتھیو لکھ لیجئے گا اور اس قطعہ کا ادھار کیا ہے ادھار کیا ہے ساتھیو تو بشاک دیوی چندر گپت دیوی چندر گپت جو ناٹک ہے اس کہانے کو ادھار بنایا گیا ہے ٹھیک ہے ساتھیو تو بشاک پتہ ہی آپ کو گپت سمراج کے شاشنکار میں ایک لیکھک تھا ٹھیک ہے تو دیوی چندر گپت جو ناٹک ان کا مانا جاتا ہے ساتھیو جو اس کی قطعہ وہ بتا دیتے ہیں رام گپت جو ایک گپت سمراج کا سمراج ہے دروب سوامنی اس کی سامگری ہے سمراج ہے مطلب سمراج کا جو اس تری لنگ ہوا کیا ہوا سمراج ہم آف کرے گا سمراج ٹھیک ہے سامراج ٹھیک ہے ساتھیو تو جو پتنی ہے رام گپت کی دروب سوامنی حالانکہ دروب سوامنی جو ہے وہ چندر گپت کے ساتھ چندر گپت بکرما دیتویر کے ساتھ گپت پریم بھی کرتی ہیں رام گپت ایک حط بریہ ہے مطلب بہت درپوک قسم کا راجہ ہے بہت ہی زیادہ بھوگ بلاس کرتا ہے اور دروب سوامنی سے چندر گپت کا گپت پریم ہے اور آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شکراج رام گپت کی شکتی ہینتہ سے پریچت ہیں تو شکراج ایک جانتا ہے کہ رام گپت ایک بہت ہی شکتی ہین راجہ ہے اس میں کوئی شکتی نہیں ہے وہ سندھ کرتا ہے اور شرط رکھتا ہے کہ مہا دیوی کی مانگ مل ہے مطلب مہا دیوی جو اس کی پتنی ہے دروب سوامنی یہ مجھے دے دو منتری شکر سوامی سندھی کی شرط پرکٹ کرتا ہے رام گپت سہمت ہو جاتا ہے چندر گپت بنش مریادہ کی رکش شرط کا بیرود کرتا ہے درو سوامنی کے ساتھ شکر راج کے شیور میں پرویش کرتا ہے اکسر دیکھ کر حالات دیکھ کر اس کا بد کر دیتا ہے رام گپت شل سے چندر گپت مارنا چاہتا ہے چندر گپت رام گپت کا بھائی ہے لیکن وہ اس کو مارنا چاہتا ہے کنتو ایک سامت کمار کے ہاتھ ہو وہ سوائی مارا جاتا ہے چندر گپت سمرات بنتا ہے اور درو سوامنی مہا دیوی اس کی پتنی ٹھیک ہے تو ایک سفل ناٹک اس کو مان ناٹک ایمپورٹن تھے وہ ہم نے کروا دیئے تو جی پرسات کی ویڈیو ہم سواپ کریں گے ٹھیک ہے ساتھی ہو تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ہندی ماسٹر کری رجو سی نیٹ میں جو پاٹھے کرم کے انصار جو ناٹک کہانی کار جا کار کرتی رچنا کار لگے ہوئے اس کو ہم کروائیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنی باد ویڈیو اچھے لگی تو سبسکرائب چینل کو جرور کروائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں